امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کچھ لوگوں نے جناب محمد حنفیہ کو امام ماننا شروع کر دیا تھا جناب حنفیہ نے کبھی دعوی امامت نہیں کیا تھا بلکہ لوگوں کو منع بھی کرتے مگر لوگ نہ رکھتے تین مقامات پر جناب محمد حنفیہ نے لوگوں کو امام سجاد علیہ السلام کی امامت کی طرف رہنمائی کے لیے سید سجاد کے سامنے اس کے بارے میں بات کی تاکہ لوگوں پر حجت تمام ہو جائے ایام حج میں جناب محمد حنفیہ اپنے چند متقدین کو لے کر آئے اور کہا سجاد بیٹے میں آپ سے بڑا ہوں اور بابا سے براہ راست میں نے باکسرت احادیث روایت کی ہیں پھر کیوں دعوی امامت آپ کی طرف سے ہے ذرا ان لوگوں کے سامنے وضاحت کر دیجئے سید سجاد نے فرمایا چچا جان بزرگ ہونے کی حیثیت سے آپ میرے لیے واجب الاحترام ہیں لیکن امام ہونے کی حیثیت سے میں آپ کے لیے واجب الاطاعت ہوں اگر آپ کو اپنی امامت کا یقین اور میری امامت میں شک ہو تو آئیے یہیں فیصلہ ہو جاتا ہے جناب محمد حنفیہ نے کہا فیصلہ کیسے ہو جائے گا سید سجاد نے فرمایا حجر اسود کے پاس چلے جاتے ہیں آپ بھی اس پر سلام کریں میں بھی سلام کروں گا جسے حجر اسود سلام کا جواب دے وہ ہی امام ہوگا کیونکہ حجر اسود نبی یا وسیع نبی کے سلام کا جواب دینے کا پابند ہے جناب محمد حنفیہ نے اپنے معتقدین کی طرف دیکھ کر کہا سجاد نے انصاف کی بات کی ہے میں تسلیم کرتا ہوں انہوں نے بھی تائید کی اور دونوں چلے گئے سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا چچا جان چونکہ آپ بڑے ہیں اس لئے آگے بڑھئے اور حجر اسود کو اپنی امامت کی گواہی دینے کا حکم دیں جناب محمد حنفیہ آگے بڑھے دو رکت نماز پڑھی اور دعا مانگ کر کہا اگر میں امام حق ہوں تو میری امامت کی گواہی دے حجر اسود سے کوئی جواب نہ ملا اب سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام آگے بڑھے دو رکت نماز پڑھی اور حجر اسود سے فرمایا اے وہ پتھر جسے اللہ نے بیت اللہ میں آنے والے افراد کا تا قیامت گواہ بنایا ہے اگر تجھے علم ہے کہ میں صاحب العمر ہوں اور اللہ کی طرف سے مقرر کردہ امام ہوں تو میری امامت کی گواہی دے تاکہ میرے چچا کے متقدین کو میری امامت کا یقین ہو جائے حجر اسود نے صاف عربی فصیح زبان میں بلند آواز سے کہا جسے بیت اللہ میں موجود تمام افراد نے سنا علی ابن حسین زین العابدین اللہ کی طرف سے امام منسوس ہیں اے محمد ابن علی ان کی اطاعت تم پر اور تمام مخلوق پر واجب ہے جناب محمد حنفیہ نے سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بوسا دیا اور کہا بیٹے تو ہی امام برحق ہے اسی طرح سید سجاد علی ابن الحسین علیہ السلام کا لقب زین العابدین اس طرح پڑا کہ ایک مرتبہ عبلیس اس ارادے سے آیا کہ آج علی ابن الحسین کے خضو و خشو کو ختم کروں سانف کی شکل اختیار کی حملے کے انداز میں ارد گرد دو تین چکر لگائے تنگ آ کر بحالت سجدہ پاؤں کے انگوٹھے کو موں میں لے کر کٹا لیکن سید سجاد علی ابن الحسین علیہ السلام کے خشو و خضو اور اتمنان میں ذرہ برابر فرق نہ آیا امام نے سلام پڑھا اور فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم دفع ہو جا اے ملعون و رجیم شیطان بھاگ گیا اور اہل مدینہ کے کافی افراد نے یہ آواز سنی واللہ انتا زین العابدین واللہ انتا زین العابدین واللہ انتا زین العابدین کہ بے شک آپ ہی زین العابدین یعنی عبادت گزاروں کی زینت ہیں اللہم سوالی علی محمد و آل محمد پروردگار رحمتیں نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر ہزاروں کڑوڑوں درود و سلام اللہم عجل ولی کل فرج پروردگار قائم آل محمد کو ہمارے زمانے کے علی کو اذنِ ظہور عطا فرما ہمارا شمار اپنے ولی برحق کے ناصرین میں فرما یا اللہو یا رحمانو یا رحیمو ثبت قلبی علا دینک پروردگار امام زمانہ کے زہور کے اس قریب ترین پراشوب دور میں ہمیں اپنے دین برحق پر قائم رکھ اور ہماری نسلوں میں غمِ حسین اور ذکرِ حسین کو قائم و دائم فرما پروردگار تمام سننے والوں کو قبرِ غریبِ زہرہ مولا امام حسین علیہ السلام کے روزے اور کربلا کی زیارت سے شرف یاف فرما پروردگار ہمیں اس روز امام حسین کی شفاعت نصیب فرمانا کہ جس روز ہمیں قبر میں اتارا جائے اور روزِ محشر سید شہدہ اور شہدائی کربلا کے ساتھ محشور فرمانا آمین یا رب العالمین اس طرح کی مزید تحقیقی علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار